بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی ویڈیو کے آخر میں دعا ہوگی اس میں ضرور شامل ہو جائے گا میری آپ سے درخواست ہے کہ کم از کم چالیس لوگ ضرور آمین لکھیں کومنٹس باکس میں تاکہ اللہ پاک جو ہے جو اللہ پاک کہنا ہے کہ چالیس افراد میں سے ایک ضرور ولی ہوتا ہے اور اس کی آمین پر اللہ پاک سب کی آمین قبول فرما لیتے ہیں تو اگر چالیس لوگ آمین لکھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی کسی ایک کے صدقے میں اللہ پاک ہم سب کی آمین کو قبول فرما لیں گے اور ہم سب کے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے آج میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ قرآن پاک کی دو سورتوں کا عمل ہے جو بہت سی چھوٹی سورتیں ہیں اور ان کے عمل کرنے سے ان کے پڑھنے سے اللہ پاک شدید مہنگائی کے دور میں بھی آپ کے لیے سہولت کی اور بچت کی زندگی کا احتمام فرما دیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس بچت کی وجہ سے آپ کی کمائی میں آپ کی چیزوں میں برکت پڑ جائے گی اس زمن میں میں آپ کو صاحب کا مشاہدہ بھی بتاتی ہوں وہ فرماتے ہیں کہ میں لاہور جا رہا تھا اور اس دن گیس کی لوڈ شیڈنگ تھی صبح چھے بجے میں نے گاڑی میں سی این جی بھروائی ابکری میں میں سورہ قریش اور سورہ کوسر کے فضائر اکثر پڑتا رہتا ہوں سی این جی بھروانے کے بعد میں نے سورہ کوسر پڑھی اور پھر دورانے ڈرائیونگ سورہ قریش کا ورد شروع کر دیا مورید کے کے پاس جا کر ایک بار پھر میں نے گیس بھروائی کیونکہ وہاں پر آٹھ بجے گیس بند ہونا تھی میری گاڑی تقریباً پچاس کلو میٹر چل چکی تھی میں نے اس کو فل کرنے کا کہا تو صرف ایک کلو گیس سیلنڈر میں بھری گئی میں نے اس کو دوبارہ کہا کہ مہربانی کر کے آپ دوبارہ گیس بھریں شاید آپ کا پریشر کام ہے لیکن دوبارہ صرف سات ارپے کی گیس بھری گئی میں سورہ قریش کی عظمت اور برکت دیکھ کر حیران رہ گیا اور پھر سفر پر روانہ ہو گیا اور لاہور تک سورہ قریش پڑھتا گیا لاہور سے واپس ہو کر جب دوبارہ گجرہ والا پہنچا تو گاڑی 195 کلو میٹر یعنی 195 کلو میٹر چل چکی تھی اور ابھی اس میں اتنی گیس باقی تھی جس سے گاڑی تقریباً 70 سے 80 کلو میٹر مزید چل سکتی تھی جبکہ عام حالات میں فل سیلنڈر میں گاڑی صرف 150 یا 160 کلو میٹر چلتی ہے لیکن سورہ قریش کی برکت سے وہی گاڑی 230 کلو میٹر چل گئی سبحان اللہ اب دعا ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمدین کماتو حبو و ترزا لہو اللہم صلی اللہ محمدین کماتو حبو و ترزا لہو اللہم صلی اللہ محمدین کماتو حبو و ترزا لہو یا اللہ پاک تو میرے اور ہم سب کے گناہ معاف فرما دے معاف فرما دے معاف فرما دے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین تو ہم سب پہ رحم و کرم فرما دے اور رحم و کرم فرماتے ہوئے ہمارے تمام مسائل حل فرما دے یا اللہ پاک ہماری پریشانیاں ختم فرما دے ہماری مشکلات آسان فرما دے ہمارے مسائل حل فرما دے ہمارے مسائل کے حل کرنے میں اپنی غیبی مدد فرما دے یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے جو بیٹے چاہتے ہیں ان کو بیٹے عطا فرما دے جو بیٹیاں چاہتے ہیں ان کو بیٹیاں عطا فرما دے یا اللہ پاک ہماری پریشانیاں ختم فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ کرز کے بوجھ تلے دبے ہیں یا اللہ پاک ان کا کرز اتارنے میں ان کی غیبی مدد فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ مہنگائی کے اس دور میں پریشان ہیں یا اللہ پاک سب کی آمدنی میں اتنا اضافہ فرما دے کہ ہر کوئی خوشحال زندگی گزار سکے یا اللہ پاک جو بے روزگار ہیں ان کی بے روزگاری ختم فرما دے ان کو روزگار عطا فرما دے ان کو حلال رزق والا روزگار عطا فرما دے اور یا اللہ پاک جو لوگ نوکریاں چاہتے ہیں ان سب کو اچھی تنہاؤں پر من چاہی حلال رزق والی نوکریاں عطا فرما دے یا اللہ پاک جن لوگوں کا کاروبار زوال پذیر ہو گیا ہے یا اللہ پاک ان کا کاروبار پھر اتنا انچا کر دے کہ وہ بلندیوں کو چھونا شروع ہو جائے یا اللہ پاک سب کے ذرائع روزگار بہت بہتر فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ بیمار ہیں ان کو مکمل طور پر شفاعت آ فرما دے یا اللہ پاک تکلیفوں کو ختم فرما دے پریشانیوں کو ختم فرما دے سب کے جسموں میں جو جو بیماریاں ہیں وہ سب ختم فرما دے یا اللہ پاک لا علاج امراض کو ختم فرما دے یا اللہ پاک وبائی امراض کو ختم فرما دے یا اللہ پاک تو ہم سب کی حفاظت فرما دے یا اللہ پاک ہم سب کو پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ پاک ہمیں روزانہ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ پاک ہمارے اتمام مسائل حل فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ بورڈرز پر یا جیلوں میں نجائز مقدمات میں فسے ہوئے ہیں یا اللہ پاک تو ان سب کو بائزتوں پر بری فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ نشے کی لط میں پڑ گئے ہیں یا پھر بری عادات میں پڑ گئے ہیں یا اللہ پاک ان سب کو ان چیزوں سے نکال دے ان برائیوں سے نکال دے اور نیکی کی طرف مائل فرما دے یا اللہ پاک جن کے بیٹے بیٹیاں شوہر والد بھائی بھٹک گئے ہیں یا اللہ پاک تو سب کو راہ راست پہ لیا بے شک تیرے لئے کچھ بھی مشکل نہیں یا اللہ پاک جو لوگ بے در ہیں ان کو در عطا فرما دے جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما دے جو بے آسرہ ہیں ان کو آسرہ عطا فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ ماں باپ اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کے اچھے رشتوں کے لئے پریشان ہیں یا اللہ پاک تو ان کی پریشانی ختم فرما دے اور ان کو اچھے رشتے عطا فرما دے اور شادیوں کے بعد بھی ان کو خوشیوں بھری اور پرسکون زندگیاں عطا فرمانا یا اللہ پاک جو ہماری بہنیں بیٹیاں مائیں اپنے سسرال میں پریشان ہیں کی تنگیاں ختم فرما دے ان کی پریشانیاں ختم فرما دے ان کو پر سکون اور عزت والی زندگیاں سسرال میں نصیب فرما دے جن کو طلاق ہونے والی ہے تو ان کی طلاق روک دے روک دے روک دے سب کے گھر بسائے رکھنا سب کی بیٹیوں بیٹوں کے گھر بسائے رکھنا یا اللہ پاک جو معذور ہیں یا اللہ پاک تو ان کے جسموں میں جان ڈال دے تاکہ وہ بھی ہماری طرح چلیں پھریں بھاگیں دوڑیں یا اللہ پاک جو لوگ ذہنی امراض میں مبتلا ہیں نفسیاتی امراض میں مبتلا ہیں یا اللہ پاک ان کو ان امراض سے ان وسوسوں سے نکال دے اور یا اللہ پاک ان کو پر سکون ذہنی سکون والی زندگیاں عطا فرما دے یا اللہ پاک جس کو جو بھی مرض ہے اس کا خاتمہ فرما دے اور مکمل طور پر شفاعتہ فرما دے یا اللہ پاک ہماری جو بھی جائز حاجات اور تمنائے ہیں یا اللہ پاک وہ پوری فرما دے یا اللہ پاک ہم سب کو خوشخالیاں نصیب فرما دے یا اللہ پاک جن جن کو بھی اپنے ذاتی گھر کی ذاتی سواری کی خواہش ہے اور جو بھی جائز حاجت ہے خواہش ہے تمنا ہے یا اللہ پاک تو وہ جلد سے جلد پوری فرما دے اور کرائیوں کے گھروں سے جو لوگ تنگ آ چکے ہیں ان کی کرائیوں کے گھروں سے جان چھڑا دے یا اللہ پاک جو معاشرے میں بے عزت ہو چکے ہیں بے عبرو ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ سے یا اللہ پاک عزت والی زندگی عطا فرما دے یا اللہ پاک ہم سب کی اولادوں کو فرما بردار بنانا تو اپنا بھی حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور اپنے والدین کا بھی اور یا اللہ پاک جو بھی اولاد ہے وہ بھٹک گئی ہے اس کو راہ راست پہ لیا یا اللہ پاک ہم سب کی اولادوں کو اپنی نظروں کی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے یا اللہ پاک ہم سب کی پریشانیاں ختم فرما دے ہم سب پہ رحم فرما دے رحم فرما دے رحم فرما دے ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے قبول فرما لے قبول فرما لے اللہم صلی اللہ محمدین کماتو حب و ترزالہو اللہم صلی اللہ محمدین کماتو حب و ترزالہو اللہم صلی اللہ محمدین کماتو حب و ترزالہو آمین سم آمین برحمت کا یار ہمار راہیمین اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیک آن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ جو ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے پلیز پلیز اس کو ضرور فیس بک پر ٹویٹر پر اور ویڈ سیپ پر آپ اپنے گروپس میں اپنی فیملیز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور پھر ان کو بھی آگے شیئر کرنے کا کہا کریں اس سے یہ ہوگا کہ جو ہے وہ بات پھیلتی چلی جائے گی اور کسی کا خدا نہاستہ کوئی بھی مسئلہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کے سننے سے اس کا وہ مسئلہ حل ہو جائے اس کو کسی وظیفے کا پتہ چل جائے اس کو اپنے کسی مسئلے کا حل مل جائے یا اس کو کسی کے مسئلے کا علم ہو اور وہ اس کو یہ پوسٹ جو ہے وہ شیئر کر دے ویڈیو شیئر کر دے اور اس کا وہ مسئلہ حل ہو جائے تو کیا ہی بات ہے ویورز اگر ہم دوسروں کی لیے کام کریں گے حدمت خلق میں لگ جائیں گے تو اللہ پاک بھی ہمارے کاموں میں لگ جائے گا اور ہمارے کام بنا دے گا میری یہ ایک درخواست ہے کہ ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ